امین ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ امانتیں اس کو دی ہیں کہیں علم کی شکل میں دی ہیں کہیں مال کی شکل میں دی ہیں کہیں صحت اندوسری کی شکل میں دی ہیں اور اس پر واجب ہے کہ وہ امانتیں اپنے اللہ کو لٹائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ ہم اسی کہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے استراری طور پر تو سب نے جانا ہے اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی دیوی امانتوں کو اختیاری طور پر اس کو لٹائیں تو یہ ایک امانت تھی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو جو بائیس سال کی عمر میں افغانستان کے جہاد میں بھیجا یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی فطرت خود ہی کو ہنا بندی کر رہی تھی فطرت کی خود ہی کوئی ایک پلاننگ تھی کہ جو کچھ افغانستان جہاد میں اس وقت ایک نوجوان نے دیکھا جس دور سے وہ گزرا افغان جہاد امت مسلمہ کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے جو پچھلے تین سو سال میں پچھلے چار سو سال میں کوئی مسلمان مضاہمتی تحریک کامیاب نہیں ہوئی سوائے افغان جہاد کے یعنی آپ اگر ٹیپو سلطان کو لے لیں اس سے پہلے سے راج الدولہ کو لے لیں اس کے بعد آپ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی لیں امام شامل کو لیں عمر مختار کی تحریک کو لیں پچھلے تین سو سال میں جب سے مسلمان دنیا غلام بننا شروع ہوئی جب سے مسلمانوں کی ظاہری فوجی سیاسی طاقت میں کمزوری واقع ہونا شروع ہوئی مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی تحریک مضاہمت لڑی گئی مسلمانوں کو شکست ہو اور اس کی اسباب تھے اسباب یہی ہوتے ہیں کہ تحریک مضاہمت آپ اس وقت لڑتے ہیں جب پوری امت کا زوال آ چکا ہوتا ہے اور کچھ سرفروش جانباز اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وہ قرض چکاتے ہیں جو واجب بھی نہیں ٹیپو سلطان ہوں سراج الدولہ ہوں وہ پوری امت کی کوتائیاں تھی جو ان کے کاندھے پہ آکے گرے اور وہ یا تو ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ گیڑر کی سو سال کی زندگی گزارتے لیکن اللہ کے بندوں نے شیر کی ایک دن کی زندگی پسند تھی شیروں اور دلیروں کی طرح جیئے اور اس راستے میں مارے گئے کامیاب ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مگر ان کی شہادتیں امت مسلمہ کی تقدیر تبدیل نہیں کر سکیں کیونکہ امت کے لیے لکھ دیا گیا تھا اجتماعی طور پر کہ بس امت نے مار کھانی ہے تھوڑی سی ہماری جو اجتماعی کو تاہیاتی ان کی سزا بڑی سخت تھی بیسویں صدی کے آغاز میں جو پہلا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دی پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اب مسلمانوں کے عروج کا وقت شروع ہو چکا ہے سب سے بڑی نشانی اس کی اس پاکستان کا وجود میں آنا تھا اور اس پاکستان کا وجود میں لانے کے لیے اللہ نے جو توفے بھیجتے تھے لامہ اقبال اور قائد عظم اس پاکستان کا وجود میں آنا یہ نشانی تھی کہ اب امت کے عروج کا وقت شروع ہو چکا پوری عالم اسلام میں جس وقت یہ پاکستان بنایا کوئی خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی اسلامی نظریاتی روحانی ریاست بنے گی جس کی براہ راست نگرانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے ماشاءاللہ عروج کی اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستر زمین رکھی اور پھر سیونٹی ون کی چوٹ ہمیں اس لیے لگی کہ ہم نے اللہ سکھیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا اور سیونٹی ون کے فوراں بعد جب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان اب بچے گا نہیں یعنی ایک حیرت انگیز بات ہے یہ وقت سوچئے کہ یہ وقت ہے کہ جب پوری دنیا میں فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اب مغربی پاکستان نے بھی نہیں بچنا چند سال کی بات ہے یہ ختم ہو جائے گا اور سیونٹی نائن میں روس افغانستان میں داخل ہو جاتا ہے اور اس وقت سوچئے کہ پاکستان میں لوگوں کی حالت کیا تھی بڑے بڑے پالیسی میکر اینلسٹ جنرلسٹ صحافی حکمران ان پر دہشت تاری تھی کہ روس ہماری سردوں میں آ گیا جو پچھلے کئی سو سال سے مسلمان سرزمین کو رونتا ہوا نیچے تک آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ پاکستان کو رونتے ہوئے گوادر تک جائیں گے اور لوگوں نے کہا ان سے مقابلہ ناممکن ہے پچھلے تین سو سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تاتارستان کی ریاست جو مرضی تاریخ پچھلے دیڑ سو سال میں روس مسلمان سرزمین کو رونتا ہوا آیا اور سیونٹی نائن میں وہ پاکستان جس کے پاس کچھ نہیں ہے ابھی ابھی بازو ٹوٹا ہے اس کا چند سال کیا ہوتے ہیں ملکوں کی تاریخ میں اس وقت روس افغانستان میں داخل ہوتا ہے اور اس وقت ایک تحریک مضاہمت افغانستان کے مسلمان شروع کرتے ہیں جو اقبال نے کہی تھی نا بات کہ فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگے بانی یہ یہ بندہ سہرائی یہ مرد کوہستانی جو مرد کوہستانی تھے اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی عبرو کے لیے چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو ہم قربانیاں دیں گے اور پھر پاکستان میں اور ہم صاف اس بات کو کہیں گے کہ اللہ تعالی نے اس وقت احسان کیا پاکستان پہ کہ جنرل زیاد جیسا حکمرانہ میں بھیج دیا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روس سے لڑیں گے اس وقت ہم ایٹمی طاقت بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس اور روس جیسی طاقت سے مقابلہ کیا تھا ہمارے پاس انہوں نے کہا پوری دنیا قوم ڈپلومیسی سے سنبھالیں گے اور روس کو افغانستان میں دفن کریں گے اور پھر ایک طویل جہاد شروع ہوتا ہے اور تین سو سال کے بعد پہلی مرتبہ امت مسلمہ میں ایک تحریک مضاحمت کامیاب ہوتی ہے یہ افغان جہاد کی خاص بات ہے اور نینٹی